ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ پراجکتہ تھاکور آئی ڈی سے سوال ہے پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ آفیس میں یہ رف پیج یوز کرتی ہیں یعنی ایک بیکار سے پیج ہوتے ہیں فور سائیڈ جس میں ایک سائیڈ بلینک ہوتی اور ایک سائیڈ غلط پرنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے اپنے یوز میں لے لیتی ہیں ون سائیڈ جو خالی ہوتی ہے بک وغیرہ بنا لیتی ہیں کچھ لکھنے کے لیے تو کیا ایسا لکھنا یا پیج لینا آفیس انگ جائز ہے یا نہیں اکثر ایسا معاملہ آفیس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ آفیس کے سامان میں لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دخل دیتے ہیں پرسنلی یوز میں جو ہے وہ لیتے ہیں اس چیز کا غمان نہیں کرتے کہ یہ صورت جائز ہے یا نہیں جبکہ اسلام نے آدمی کو ہر معاملے میں حرام حلال کو پرخنے کی اور جائز ناجائز کی تحقیق کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اور اسی لیے یہ مذہب تمام مذاہب سے جو ہے وہ بلند و بالا اور افضل ہے کہ یہاں سامنے والے کے حق کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے چاہے وہ مالک ہو کسی کمپنی کا چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو کسی کے بھی اس طرح حق مارنے کی اجازت نہیں ہوتی لہٰذا آفیس اس کے اندر جو پیج ہوتے ہیں فور سائیڈ کے جو کسی کام میں نہیں آتے تو اگر آفیس کا سٹاف ان کو واقعی میں ردی سمجھ کر ردی میں ڈال دیتا ہے یعنی ایسی جگہ پر ہٹا کر دیتا ہے کہ جس کے بعد وہ کوڑے میں چلا جائے گا اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یعنی آفیس کی نظر میں وہ ویلیو لے سے پرائز لے سے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا اگر خراب ہو گئی تو موسٹلی کام آفیس میں نہیں ہوتا کیونکہ کہیں پہ اگر پرنٹ نکالنے ہوتے ہیں تو ایک طرف پیچھے کی طرف خراب پرنٹ تو کوئی نہیں بیجے گا کہیں پہ اگر ہارڈ کو بھی دینی ہوگی تو ایسی صورت میں ون سائٹ جو پیچھ خراب ہوتے تو آفیس والے اس کو موسٹلی ردی میں ہی ڈال جیتے ہیں اگر آپ کے وہاں ایسی ہی سچویشن ہے کہ وہ ردی ہی میں ڈال دیا جائے گا اور باقی یوز نہیں آئے گا تو آپ اس کو بغیر پوچھے بھی وہاں سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر اس پیجز کا آفیس میں ہی کوئی کام ہوتا ہے مطلب کمپنی ایسی ہے کہ وہ کاغذ کے لفافے بناتی ہے اب اگر وہاں بل وغیرہ نکالنے میں کچھ پیج خراب ہوئے اور وہ پیج واپس لفافے بننے کے کام میں آ جائیں گے یا پھر کاغذ کے ہی کسی دوسرے کام میں آ جائیں گے تو وہ وہاں پر جو ہے وہ ویلیو لیس نہیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ کام میں آ سکتے ہیں وہاں پوچھ کر ہی اجازت لے کر ہی لینا ہوگا لیکن اکثر آفیس میں جو کام ہوتا ہے جو کاغذ کے کام نہیں ہیں وہاں اکثر صورتحال یہی ہوتی ہے کہ جو پیجز وہ رف میں ڈال دیتے ہیں یا کوڑے میں ڈال دیتے ہیں یا بالکل سائیڈ میں کر دیتے ہیں اس کو پھیکنے کے لیے تو ایسی جگہ پر جو کمپنی کے کام کا نہیں ہے آپ اس میں سے لینا چاہیں تو بغیر اجازت لے سکتی ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے پیجز سے ہوتے ہیں ون سائیڈ خالی ہوتے ہیں تو اس کو پھیکا نہیں جاتا بلکہ کمپنی اپنے کام کے لیے اس کو رکھتی ہے مثلا کچھ نوٹ وغیرہ کرنے کے لیے یا اپنے ہی رف کام کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں پوچھ لینا بہتر ہے یعنی جو بھی کمپنی کے سٹاف کا آنر ہوئی ہے جس کی ذمہ داری دی گئی ہو ایسا مینجر کے جس کو اس چیز کا رائٹ ملا ہو کہ وہ اسٹاف کی اس طریقے کے معاملوں کو اس کو اجازت ہو سولف کرنے کی وہ وکیل بنا ہو بطور وکیل ہو مالک کی طرف سے تو پھر اس سے اجازت لے کر آپ اپنے استعمال میں جو ہے وہ لے سکتی ہیں اور اگر واقعی پھیک دی جاتے ہیں تو آپ اس کو بغیر پوچھے لے کہ اس میں نوٹ بک بغیرہ بنانا یہ اس طرح سے استعمال کر سکتی ہے یہ قاعدہ بہت ساری جگہ پر کام کر سکتا ہے آفیس میں کہ کوئی ایسا سامان آفیس کا کہ جو آفیس والوں نے بیکار سمجھ کے کوڑے میں ڈال دیا یا ردی میں ڈال دیا اس کو کہ اب اس کے استعمال کر نہیں ہے اگر کوئی اور اس کو اٹھانا چاہے تو اس کی مرضی ہے اس پر پوچھنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو آفیس میں بہت سارے سے معاملے آتے ہیں کہ لوگ آفیس کا سامان استعمال کرتے ہیں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اس طرف لوگوں کو دھیان دینا چاہیے اس معاملے میں میں نے ایک ویڈیو اور بھی بنا رکھی ہے تفصیل کے ساتھ کیونکہ اکثر وہ معاملہ وائی فائی یوز کرنے میں آتا ہے کہ لوگ آفیس کا وائی فائی یوز کرتے جبکہ آنر کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی آفیس وائی فائی یا سکندر وارسی آباؤٹ آفیس وائی فائی اس طرح سے آپ اسے سرچ کر کے ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور بھی معلومات آفیس کے تعلق سے مل جائے گی کس طرح لوگ آفیس کا وائی فائی چوراتے ہیں یا فون کال اپنے لینڈ لائن کال سے اپنے فیملی میں فون کرتے ہیں پرسنل فون مارتے ہیں اس طریقے سے تو ان سب چیزوں کے آفیس کے اسراف یعنی آفیس کا ہی تصرف آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی تو اب وہ ایک مرتبہ ویڈیو دیکھ لیں سکندر وارسی آفیس وائی فائی کر کے ڈالیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گی اس ویڈیو میں بہت ساری تفصیل آفیس سے ریلیٹڈ اور آفیس کے اندر اس طریقے کا ماملے کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر ایسے کاغذ بہت سارے لوگ فیئر پیج بھی لے لیتے ہوں گے فور سائز کے پرنٹر میں سے نکال لیتے ہوں گے اپنے پرسنل کام کے لیے تو وہاں پر اگر یہ کہ اگر بلفرض مالک کی اجازت ہی لینی پڑے گی اگر اس نے منع کر دیا تو اس پیجز کی آپ کو رقم دینی پڑے گی ورنہ اپنے تنخواہ میں سے کٹوانے ہوں گے اور اگر مالک کی اجازت دے دے گا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک آت پیج لے لو پھر اس صورت میں کوئی دکت نہیں لیکن اس طرح سے پیجز کو چورانا یا آفیس کی سٹیشنری وغیرہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا یوز کرتے ہیں پرسنلی جیسے آفیس سے پین ناوٹ بک ملتی ہے تو وہ اپنے پرسنلی یوز میں لے لیتے ہیں بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ سٹیشنری ختم ہونے سے پہلے ہی آفیس کے اندر اپلائی کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی ناوٹ بک یا پین یا جو بھی آفیس والے چیسا آفیس ہوتا اس کے حساب سے سامان دیتے ہیں تو وہ اپنے ختم ہونے سے پہلے اپلائی کر دیتے ہیں جو وہ بچتا ہے وہ اپنے یوز میں لے لیتے ہیں تو اس طرح آفیس کا پین بھی جو آفیس کے کام کے لیے ہی دیا گیا ہو خاص اس کا استعمال پرسنلی یوز میں نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے آفیس کی ڈائری وغیرے بھی نہیں کی جا سکتی ہاں اگر آفیس نے آپ کو دے دی اور یہ کہہ کر مالک بنایا کہ یعنی بطور انعام کسی کو کوئی سامان آفیس سے ملائے تو وہ پھر اس کا پرسنلی یوز میں ہوتا ہے لیکن عرف میں یہ ہی ہے کہ آفیس سے ریلیٹڈ جو بھی سامان ملے گا وہ آفیس کام کے لیے ہی ملے گا اب جیسے لیپ ٹاپ کی مثال لے لوگ لیپ ٹاپ بھی آفیس کام کے لیے دیتے ہیں لیکن لوگ اس کا بھی جو ہے نا پرسنل یوز کرتے ہیں یہ بھی کرنا اس طرح سے جائز نہیں ہے باقی وہ ویڈیو دیکھنا آپ سے کندر وارسی اب آؤٹ آفیس وائ فائی تو اس میں انشاءاللہ تالہ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی